بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میں چینل میسٹر مہت امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں مہت کے دو اور قویشن آئیے چلتے ہیں اپنے قویشن طرف فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایسی نے یہ اگزام کنڈرٹ کہتا ہے اگزام کا نیم ایسسٹن ڈریکٹر انویسٹیگیشن ستاروان سکیل ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا بیچ ٹو چوبیس سات دو ہزار بائیس میں یہ اگزام کا ڈریکٹ رہا تھا سب سے پہلے ہم کشنوں سمجھتے ہیں پھر چلتے ہیں اس کے سلویشن تھا ہم یہ والا کشن کر لیتے ہیں کشن کہتا ہے کہ تو چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں جو اللی کی ہمارے پاس پریزنٹ ایج ہے وہ کتنی ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکس مائنس ٹین جیئر اولڈ ہے ٹھیک تو ابھی میں کہا گیا ہے یعنی کہ اب اللی کی ایج بارہ سال کے بعد کیا ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں اگر ہمارے پاس جو ایج ہے آنے والے سال کی پوچھی جائے تو ہم اس میں پلس کر دیتے ہیں سمپل وہ نمبر اگر ہمارے پر ایج پچھلے سال کی پوچھی جائے تو ہم وہ نمبر مائنس کر دیتے ہیں یہاں پر آفٹر ٹویلو جیئر یعنی کہ آنے والے بارہ سال ہیں تو ہم کیا کریں گے ایج اس میں جمع کر دیں گے ایکس مائنس ٹین یہ پلس کر دیں گے بارہ نمبر تو ہمارے پاس جو آنسر ہے گا کتنا ہے گا منس دس میں سے بارہ گیا تو ہمارے پاس آ جائے گا دو ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹو یہ اللی کی آفٹر بارہ یئر ایج ہوگی یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے کون سا آپشن ہمارا ٹھیک ہے آپشن اے ہمارا رائٹ آفشن ہے ایکس پلس دو اب بڑھتے ہیں اپنے کسٹن بر سیکنڈ سیکنڈ کہتا ہے کہ سکیہ روٹ سکیہ فور پھر سکیہ روٹ ہے ٹھیک کسٹن میں جو ہمیں بوک میں جو ہمیں کسٹن دیا گیا وہ اس حساب سے دی گیا اور جو ہمیں آنسر بتایا گیا آنسر ہمیں کوئی اور بتایا گیا تو وہ جو آنسر آتا ہے وہ اس حساب جاتا ہے آنسر ہمیں دو بتایا گیا تو دو آنسر اس حساب جاتا ہے اس حساب سے کوئی اور آنسر آتا ہے تو میں آپ کو دونوں ہی طریقے سے کوئیسٹن سالو کر کے دکھاتا ہوں تو چلیں کسٹن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ہمارے پاس ہے سکیہ روٹ سکیہ فور پھر اس کے بعد سکیہ روٹ ہے ٹھیک اب ہم اس کو سالو کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں ایک چیز اگر ہمارے پاس یہ سکیہ روٹ ہو تو جو اس کی ویلی ہوتی ہے ایکس کی پاور 1 و 2 ہوتی ہے اگر یہاں پر ہمارے پاس 3 آجائے تو کیا ہوگی تو ایکس کی پاور 1 و 3 ہو جائے گی 4,5 and so on جتنے بھی آتے جائیں گے تو ہمارے پاس وہیں پاور رہے گی وہیں کی ویلی رہے گی یہاں پہ دو ہو یا نہ ہو ہمیں معلوم ہے اس کی پاور 1 و 2 ہوتی ہے ٹھیک تو اب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آٹھ کا سکیہ روٹ سے کینسل ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا چانسلٹ جو ہے نا آٹھ کا سکیہ روٹ ہے آٹھ کا سکیہ روٹ یہاں پہ میں کر دوں نا یہ چیز یہ کینسل ہو جائے گا تو ہمارے پاس رہا جائے گا آٹھ اب ٹھیک اب ہم نے آٹھ کو کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے دو پر جب تک یہ ڈیوائیڈ ہونا بن نہ ہو جائے یہاں پہ ہمارے پاس آجاتا ہے یہ ایک دو تین یعنی کہ دو کی پاور تین ہو جاتا ہے میں یہاں پہ دو کی پاور دو اور ملٹیپلائی دو کر رہتا ہوں ٹھیک اب ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر سے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سکیہ روٹ بلکل ویس جاتا ہے یہ سکیہ روٹ یہ کینسل ہو جائے گا اس کے اوپر سکیہ روٹ رہے گا کیونکہ اس کا سکیہ نہیں ہے تو یہاں پہ ٹو انٹو سکیہ روٹ ٹو اس ایکویشن اس آنسر کے حساب سے کریں ٹو انٹو انڈر روٹ ٹو آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے ٹیک لیکن جو بک میں ہمیں اپشن دیا گیا وہ دیا گیا آپشن ٹو تو جو اپشن ٹو ہے وہ اس حساب جاتا ہے میں آپ کو اس حساب سے بھی کوئیشن سال کر کے دکھاتا ہوں اب ہم سیکنڈ میٹھڈ کے حساب سے دیکھتے ہیں سیکنڈ کیسن اطراف وہ ہے سکیہ روٹ ٹو پھر اس کے باتے کیو بروٹ ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں کیو بروٹ ہے ٹیک یہاں پہ ہم کیا کریں سکیہ روٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں ابھی ہم نے آٹھ کو دیوائیڈ کے دو کی پاور تین ہوتی ہے تو یہاں پہ دو کی پاور تین کر دو اس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا ہے ون اوہر تھری انٹو پاور ہوتا ہے یعنی کہ ون اوہر تین ہوتی ہے یہ کینسل ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس دو آنسر آ جائے گا اس طرح سے اس کوئیشن کو سال کریں تو ہمارے پاس یہ آنسر آتا ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ جس حساب سے بھی سال کریں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر پلی لسٹ بنا کر رکھے ہیں جس میں ایف پی ایسی کی اور پی پی ایسی کے پاس پیپر کے کوئیشن سالو ہیں اور ٹاپک وائز بھی میں نے کوئیشن سالو کیا تو مجھے انسٹاگرام پر میسیج کا سکتے ہیں تھینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نیسٹ کوئیشن اترا